بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد و علی محمد بہت اہم دن ہے آج ایک بار پھر ویسے تو ہم ہمیشہ یہ سنتے رہے آنٹھے کا خان صاحب کہ پاکستان تاریخ کے نازک دور سے گزر رہا ہے لیکن واقعی اب نازک دور ہے کیونکہ آج کی جو پروسیڈنگ ہے بہت اہم اس لیے ہے کہ ماضی میں سب کچھ ہوا اس ملک میں تالے آزما بھی آئے اس ملک میں سب کچھ ہوا یہاں تک کہ اس سپریم کورٹ پہ باقیدہ فیزیکلی حملہ بھی ہوا لیکن کبھی کسی نے یہ سوچنے کی یا کرنے کی جرت نہیں کی کہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پاکستان کی اگلیہ پہ وار کیا جائے اور سپریم کورٹ کے اختیار کے ساتھ چھرخانی کی جائے یہ جو سو موٹو نوٹس لینے کے بعد کہ جب آئین پاکستان پابند کرتا ہے الیکشن کمیشن کو اور فیڈرل اور سبائی حکومتوں کو کہ جب اسملی ٹوٹتی ہے تو نوے دن کے اندر آپ نے الیکشن کرنا ہے یہ نہ میں کہتا ہوں نہ عمران خان صاحب کہتے ہیں نہ چیز جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں نہ کوئی اور بلکہ یہ آئین پاکستان کہتا ہے اس پہ جب سو موٹو نوٹس لیا گیا تو رمضان کے مہینے میں ترابی کے وقت میں سپیشل اجلاس بلا کے آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان پاکستان کے آئین پہ وار کیا اس حکومت نے اس امپورٹڈ حکومت نے پارلیمنٹ کے کندے پہ اپنی خواہشات کی بندوق رکھ کے آپ کو ہم سپریم کورٹ اور آئین کا خون نہیں کرنے دیں گے جوڈشل ریفارمز ہوتی ہیں ہم سب کو پتا ہے آئین میں تبدیلی بھی ہوتی ہے ترمیم بھی ہوتی ہے لیکن اس کے طریقے ہیں سپریم کورٹ کے اختیار میں کمی کرنے کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت تھی سو موٹو پاور میں اور آپ کو یہ سو موٹو بڑا برا لگا میں نے ان دنوں میں یہ بات کی تھی کہ ایک ہے گوڈ سو موٹو ایک ہے بیٹ سو موٹو جس سو موٹو پاور سے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی وہ گوڈ سو موٹو تھا پیڈیم کے لیے اور یہ والا برا ہے یہ بیٹ سو موٹو ہے کیونکہ یہ آپ کو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ الیکشن کی درم جائیں تو پھر آپ نے جوڈشل ریفارم کی آڑ میں سپریم کورٹ کی اختیار کو کم کرنے کی جو صحیح اور کوشش کی ہے اس کو پاکستان کے وکلہ پاکستان کے صحافی برادری حق پرست پاکستان طریق انصاف اور پاکستان کے عوام سو سائیٹی اس کو ایکسپ نہیں کرے گی آپ نے جوڈشل ریفارم کرنے اس کا طریقہ کار کیا ہے آپ اپوزشن کو انگیج کریں ان کے ساتھ بیٹھیں بتائیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ لائر کمیونٹی سے انگیج کریں آپ جوڈشری سے انگیج کریں اور بتائیں کہ آپ کے کیا جوڈشل ریفارمز ہیں اس پہ بیس ہو اس پہ ڈسکشن ہو اور اس کے بعد آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں آپ کے پاس تو آئینی ترمیم کرنے کے لیے جو ریکوائٹ تعداد ہے مطلوبہ وہ بھی نہیں ہیں ساب ظاہر ہے آپ الیکشن سے باغ رہے ہیں ساب ظاہر ہے آپ عوام سے ڈرتے ہیں ساب ظاہر ہے آپ عوام کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں اور میں تو کیا آپ کے سابق وزیراعظم شاہد خاقہ نباسی صاحب بھی اب فرمارے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اس گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراخ سے کہ وہ خود اب بول رہے ہیں کہ بیس ارب روپے کا آہاٹے کی ترسیل میں کھانچا لگا ہے اب چاہے آپ اس کو جو بھی رنگ دیں بندہ سچ بول گیا ہے تو آپ پہ تو آپ پہ تو چارٹ شیٹ آپ کے سابق وزیراعظم نے لگا دی شہباز شریف صاحب زرداری صاحب پی ڈی ایم کی حکومت کو کہہ رہا ہوں اور مولانا صاحب عوام سے اتمنہ نہ ڈریں عمران خان کا آپ مقابلہ کیا کریں گے آپ تو عمران خان کے سپائی علی امین خان گنڈا پور کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اور اس لئے آج علی امین خان گنڈا پور کے ساتھ جو ہو رہا ہے پاکستان میں کسی بدترین دہشت گرد کے ساتھ ایسا نہیں ہوا جو آج گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے کیا گناہ ہے اس کا کیونکہ وہ عمران خان کا سچا سپائیہ ساتھ کھڑے بس یہ گناہ ہے اور کوئی گناہ نہیں تو آج اس لئے اہم پروسیڈنگ ہے ہم اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑیں ہم اپنی آئین کے ساتھ کھڑیں اور یہ یقین عوام کو دلانا چاہتے ہیں کہ اگر آئین میں ترمیم ہوگی تو دو تہائی سے ہوگی ان کے پاس نہیں ہے دو تہائی والا بار بیٹھا ہے کل لاہور میں کھڑا تھا پوری قوم اس کو جانتی ہے اس کا نام عمران خان ہے انشاءاللہ دو تہائی سے آئے گا پھر ان لوگوں کے ساتھ بٹھائیں گے اب بتاؤ کیا کرنا ہے آپ کے پاس آپ کے پاس تو آئی ترمیم کرنے کے لیے سو سے زیادہ بندے کم ہیں تو پھر یہ ہڑ بوں کیوں یہ کھڑا کیوں یہ پاکستان کے نظام سے چھڑھانی کیوں اس لیے آج بڑی اہم پروسیڈنگ ہے اور صبح گیارہ بجے نشست بھی ہونی تھی ڈائلاؤگ ہونا تھا لیکن اس کو ڈیلے کیا بارال کوشش ہو رہی ہیں کہ ڈائلاؤگ جہاں وہ سابوٹاج ہو جس طرح پروسیڈلائی صاحب کے گھر پہ حملہ ہوا آپ کو آج پتہ لگا کہ پاکستان کا سابق وزیراعلا جو ہے پنجاب کا وہ کرپٹ ہیں آخری بار کب کرپشن کیسز میں کسی کے گھروں پہ بولڈوزر اور کسی کے گھروں پہ بکتر بند گانیوں سے حملے کیے گئے ہم نے تو نہیں رکھا اللہ نہ کرے لیکن ہم نے تو نہیں کیا ہم نے تو بلاول ہاؤس یا جاتی عمرہ کے ساتھ یہ کرنے کا سوچا تک نہیں بچہ بچہ جانتا ہے کوشش کی گئی کہ یہ ڈائلاغ کو سبوٹاج کیا جائیں میری دعا ہے کہ باہر چاہے کچھ بھی ہو جو ڈائلاغ میں بیٹھ ہیں چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یا عسیٰ اکڈار صاحب پوری قوم کی توقعات ہیں کیونکہ آپ کو منڈیٹ دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے اور آپ کی جماعتوں کے جو ہیڈز ہیں زرداری صاحب ہو گئے یا میاں نواز شریف صاحب اور آخری بات کل ایک کارٹون فلم چلی ایک قوم سے مزاق کیا گیا میاں جعوید نتیف صاحب خواج آصف صاحب کیا آپ اسی شخص کی کابینہ میں نہیں ہیں جس کا نام شہباز شریف ہے اور کیا یہ ڈائلاغ شہباز شریف صاحب کی اجازت کے بغیر ہو رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ ہمارا نہیں آپ اپنی جماعت اپنی حکومت اپنے وزیراعظم کا مزاق اڑا رہے ہیں یا پھر جائیں ان کو سمجھائیں کہ ڈائلاغ سے اٹھ جائیں اگر یہ نہیں کر سکتے تو اپنا مزاق نہ اڑائیں اپنی حکومت کا مزاق نہ اڑائیں شہباز شریف صاحب کا مزاق نہ اڑائیں زرداری صاحب کا مزاق نہ اڑائیں آپ جا کے ان کو کندنس کریں یا پھر اخلاقی جرد کا مظاہرہ کریں میں اگر کیابنٹ میمبر ہوں اور میں اپنے وزیراعظم کے ایک بلکل کلیر فیصلے کے خلاف ہوں اخلاقی جرد کا مظاہرہ کریں استیفہ دے دیں آپ وزیراعظم شہباز شریف کے اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں کہ ڈائلاغ ہونا چاہیے اور یہ ڈائلاغ کا رستہ کس نے دیا ہے اسی عدالت نے دیا ہے آخر میں پھر آج اہم پروسیڈنگ ہے ہماری توقعات ہیں کہ یہاں سے آئین پر مبنی مضبوط فیصلے آئیں گے اور رات کو قوم کو سیاستدانوں کی طرف سے کل خیر کی امید بھی ملے گی خدا خدا کر کے سیاستدان بیٹھے ہیں ہمیشہ یہ گلہ رہا کہ سیاستدان اپنے مسائل خود حل نہیں کر سکتے تو ہماری ہم سب کی دعائیں ہیں کہ ان کو اللہ تعفیق دے کہ اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکلے بہت شکریہ آئین کا راستہ اپنائیں گے سپریم کورٹ کا راستہ اپنائیں گے عوامی جدوجہد کا راستہ اپنائیں گے چاہیے کچھ بھی ہو جائے پاکستان کے عائین اور پاکستان کے عوام حق پہ کسی کو ڈاکا مارنے نہیں دیں گے ہم دوبارہ سپریم کورٹ آئیں گے ہم دوبارہ پٹیشن کریں گے اچھا سر یہ آپ نے جیسے انیلیسیس کیا کہ جوید لطیف کی تنقید کو آپ نے خود ہاتھ کے تنقید کنشہ نمنایا یہ بتائی کہ اس طرح سے بھی کیا دائلاؤگ کو ایکسپٹ کیا جا رہا ہے خان صاحب کی جو پہلے سٹیٹمنٹ آئی ہے کیا اس سے متاثر نہیں ہوں گے دائلاؤگ لیکن آج بیٹھک ہو جائے وہاں جو تجویز سامنے آئیں گی دونوں طرف ذمہ دار لوگ ہیں میرے خیال میں پاکستان طریق انصاف میں عمران خان صاحب کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب سے زیادہ سنجیدہ اور تجربہ کار کم ہی لوگ ہوں گے وہ جو بھی تجویز اپنے چیرمن کے پاس لے کے جائیں گے تو ظاہر ہے وہ قصود بچار کے ساتھ جائیں گے اور دوسری طرف مسلم لیگ نون میں اگر میاں نواز شریف صاحب کے قریب ترین کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے میرے ہی رائے میں شہباز شریف سے بھی زیادہ شاہد اساق دار صاحب ہو تو وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں بڑے سنجیدہ آدمی ہیں نوید قمر صاحب سنجیدہ سیاستدان ہیں وہ بھی زرداری صاحب کو اپنی رپورٹ دیں گے میرے خیال میں ہمیں کنکلوجنز کی طرف جلدی چھلان نہیں مرنی چاہیے اور ایک اور بات بھی یہ جو ایک تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ آج مذاکرات کا آخری دن ہے میں اس کے حق میں ہوں کہ بیش بہت زیادہ ٹائم نہ دیا جائے لیکن یہ کہنا کہ آج کے بعد بیٹھ کی نہ ہو یہ غیر سیاسی بات ہے اگر ضرورت پڑے تو ان کو کل بھی ایک دن اور بیٹھنا چاہیے قوم کو مسئلے کا حل چاہیے قوم کو سیاسی مسئلے کا سیاسی حل چاہیے سر پریکٹیشن پروزیزیل بل کے حوالے سے ایک سوال لیجئے کانسٹیوشن میں سر آئین میں تو شیڈولز بھی ہوتے ہیں تو جو فورٹ شیڈول ہے آئیٹم نمبر پچپن جو ہے سر اس حوالے سے سر پارلیمنٹ کو تو یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ سپریم کورٹ کے خلاف اس سے مطالق قانون سازی کرے تو سر یہ توہین نہیں ہے عدالت کی ابھی جو آسکود نوٹس کے حوالے سے جو کچھ ہو رہے ہیں دیکھیں یہ سارا کچھ بڑا ہی غلط ٹائم اصل میں ٹائمنگ بڑی اہم ہے سیاست میں ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہے دیکھیں اگر آپ سپریم کورٹ کے ان میٹرز میں انٹرفیر کرتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے تراویہ کا وقت ہے آپ نے سپیشل سیشن بلا لیا ہے اور آپ حملہ آور ہو گئے ہیں تو آپ کی کوئی گوڈ انٹینشن بھی کرتی تو وہ بھی آپ اس سارے کام میں بہ گئی ہے دوسری چیز یہ ہے پچاس سالہ تقریب کی گئی آپ مجھے بتائیں آئین پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے پچاس سالہ تقریب کرنی چاہیے آئین پا عمل کرنا چاہیے یہ تو ایسے یہ ہے کہ ڈاکٹر آپ کو نسخہ لکھے آپ اس نسخوں کو سونے کے فریم میں بند کرنے عمل آپ نے کوئی نہیں کرنا صبح شام اس کو آپ چونتے رہیں آپ نے جو یہاں تقریب کی وہ آئین کے لیے دیا جو رشی کے خلاف تھی اسی سپریم کورٹ کے انتہائی موزز ترین سینئر ترین جٹس آپ کو بلا کے ان کے سامنے سپریم کورٹ کے خلاف جو آپ نے باتیں کی آپ کو ان جٹس آپ سے بھی حیاء نہیں آئی کہ وہ دن آپ آئین پہ بات کرتے آپ جو سیاسی کارکنان نے قربانیہ دی اس پہ بات کرتے جو جیلیں کاٹی اس پہ بات کرتے جو عمریت آئی اس پہ بات کرتے اور جو سیاستدانوں نے غلطیاں کی اس پہ بات کرتے پورا دن آپ نے سپریم کورٹ کے خلاف حرزہ سرائی کی کوئی شرم نہیں ہے آپ کو مذاکرات اچھے روخ جا رہے ہیں لیکن ایک بات تھوڑا لائٹ نوٹ میں ویسے لائٹ نوٹ میں یہ کرنی نہیں چاہیے جو بڑا ظلم ہوا پرویز علیہ صاحب کے ساتھ لیکن جب دوسری بیٹک ہوئی علی زفر صاحب نے فرمایا ہمارے جو ممبر ہیں کہ دس قدم ہم آگے بڑھیں تو دس قدم آگے بڑھنے پہ آپ نے پرویز علیہ صاحب کے گھر پہ بکتر بن سحملہ کر دیا یہ شکر ہے انہوں نے بیس قدم کی بات نہیں کی ورنہ سے پتہ نہیں اور آپ کیا کرتے ہیں علی محمد خان صاحب ایک سیکنڈ چودوی پرویز علیہ صاحب آپ کی پارٹی کے صدر ہے اور بالکل نردیک وہ حملہ ہوا پی ٹی اے کے کارکنان وہاں پہ کیوں نہیں پہنچے دیکھیں یہاں پہ میں ہمارے کارکنان بھی پہنچے ہیں اور ہمارے وائز چیرمن جناب شاہ محمود قریشی صاحب پہنچے ہیں اور جو وہاں ہماری لیڈرشپ تھی وہ بھی پہنچے ہیں اور یہاں پہ ممونس علیہ صاحب اور پرویز علیہ صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے گھر پہ حملہ ہوا ان کی چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا لیکن انہوں نے مذاکرات کو سبوٹاج نہیں ہونے دیا مجھے مجھے مجھے